اہلِ بیش سے بہت بڑا پوس رکھا کرتے ہیں یہ ظالم اہلِ بیش سے بڑی نفرت رکھا کرتے ہیں لیکن میرے حسین کا مقام تو دیکھئے حسین کی عزتیں تو دیکھئے حسین کی لفعہ تو دیکھئے آج ظالم لوگوں نے کیسے کہ دیا کہ حسین سرداری کے لیے گئے تھے میں کہتا ہوں کہ اس کو کس کرسی کی ضرورت ہے کہ جس نے نبی کے کندھے پر سبا رہی کی ہو جس نے نبی کے نبوت والے دوشیں اقدس پر سبا رہی کی ہو اسے کسی اور مزید پرسی کی ضرورت ہے ہرکس ایسا نہیں ہو سکتا ہے آئیے آپ یہ روایت اٹھا کر کے دیکھئے کہ صحابہ آپ کو کیسے اٹھا کر کے پھرتے تھے آج لوگوں نے الگ الگ دپارٹ کر دیئے ہیں کہ صحابہ الگ ہے اہلِ بیشت الگ ہے آپ کے نبی نے کہا ہے میرے نبی نے کہا ہے آقا کہتے کہ تم میں سے پل سراد سے پار وہی ہوگا کہ جس کے دل میں اہلِ بیشت کی محبت ہوگی اور صحابہ کی محبت ہوگی صحابہ کی بھی ہونا چاہیے اہلِ بیشت کی بھی ہونا چاہیے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بینا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے اترت رسول اللہ کی ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں اہلِ بیشت سے بھی پیار کرنے والے ہیں رب کعبہ کی قسم جس قدر اہلِ سنت نے اپنے صحابہ اور اہلِ بیشت سے پیار کر کے دکھایا ہے دنیا کی کوئی بھی تاریخ ایسی کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے علماء نے ایک میعار قائم کیا کہ آل اہلِ بیت سے کیسے محبت کرنا ہے صحابہ سے کیسے محبت کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اہلِ بیت کا پیار صحابہ نے سکھا دیا صحابہ کا پیار اہلِ بیت نے سکھا دیا یہ تو چند سے سرپرے نکل کر کے آئے انہوں نے آپس میں باٹنا شروع کیا ہے آپ دیکھئے کہ یہ کیسے محبت ہے ابن ازرق ہے تاریخ ایسی تیر بھی جلد ہے صحابہ 183 پر موسر نے بیان کرتے ہیں ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ازرق ہے اس کے باپ کے نام سے آجی سرکہ پورا برا ہوا ہے جس کو ازرقی جا بہا جاتا ہے ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ازرق آتا ہے یعنی ازرق کا بیٹا نا سے آتا ہے کہتے ہیں وہ آجر کے کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ لوگوں کو کیا فتوہ بار بار دیتے ہو کبھی چوٹی کا فتوہ دیتے ہو کبھی جووں کا فتوہ دیتے ہو اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت بیان کیجئے صفلی الہت اللہ تابدو اس نے کہا اللہ کی صفتیں بیان کرو جس کی آپ عبادت کرتی ہیں جس کی آپ بندگی کرتی ہیں رب کعبہ کی قسم جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ جملہ کہا تاریخ دمشق کے اندر مصنف نے اس کو لوٹ کیا ہے نو سو سال پرانی کتاب کی تاریخ بیان کر رہا ہو کہتے فاترہ کا ابن عباس افیزام اللی قولی کہتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے جملے کو سنا اپنے سر کو نیچے کر لیا اپنے سر کو جھکا لیا کیوں جھکا لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے سوال کا جواب نہیں آتا تھا بلکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ سوال بہت بڑا ہے آخر کار اس کو جواب دینا شروع کروں تو کہاں سے کروں کروں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں شروع کرنا ہی چاہ رہا تھا وقال حسین ابن علی چالیسا نہ ہیا کہتے اسی محضر کے اندر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے جو کربلا کا شہزوار تھا جو مدینہ کے تاجدار تھا جو نبی کے آگوش میں پلا تھا اس لیے کہ میرے حسین کے علم کی مثال نہیں ہے حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو عبدالل اممہ کہا جاتا ہے امت کی روشنائی کہا جاتا ہے لوگ آپ سے بڑے بڑے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے لیکن میرے حسین کا مقام تو دیکھئے آپ حسین آزم کا مقام تو دیکھئے میرے حسین نے خود ہی کہا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے لوگ اسے شہے کٹاتے ہیں اسے گھٹی پلاتے ہیں اسے خضور چٹاتے ہیں لیکن میرے نانا نے تو مجھے زبان چٹائی ہے میرے نانا نے تو مجھے زبان چسائی ہے اب میں جانتا ہوں کہ میرے نانا نے مجھے کیا دیا ہے اور میرے نانا جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیا دیا ہے اب کہتے ہیں وقال الحسین بن علی چالیساً نہیا حسین بن علی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے جب اس کے سوال کو سنا آپ نے کہا کہا ہے یا ابن الازرق علیؑ آپ نے کہا کہ اے ابن الازرق میرے پاس آ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کی بہدانیت کیا ہے اللہ کی تحوید کیا ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے سوال آپ سے نہیں کیا ہے میں نے تو عبداللہ ابن عباس سے کیا ہے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو انسان علم کا متعلاشی ہوتا ہے وہ مدرسے میں آتا ہے وہ درسنا میں آتا ہے عالموں کے پاس آتا ہے مفتیوں کے پاس آتا ہے اور جس کے دماغ میں کیلہ روری آتا ہے کہ قادری مسجد کے امام سے پوچھا مسئلہ پھر جا کر کے غوثیہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیا پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں تو ڈفرینس نظر آ رہا ہے اس میں تو فرق نظر آ رہا ہے یہ کیلے روری آتے ہیں لوگوں کے دماغ میں لیکن جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو عالم جب بتا دیتا ہے تو اس کو تسلیم کر لیا کرتا ہے میرے دوستوں مدارس اور علماء کو تنگ نظری سے مت دیکھنا اس لیے کہ آپ کا اسلام جو لہ لہا رہا ہے یہ مدارس اسلامیہ کی برکتیں ہیں یہ علماء کی قدموں کی برکتیں ہیں آپ مانے یا نہ مانے میں تو آپ سے بیان کروں گا اس لیے کہ میرے حسین نے کہا ہے کہ اگر علم سیکھو گے اللہ تمہیں زندگی اور مزید عطا فرمائے گا تمہیں حریالی عطا فرمائے گا جب میرے حسین نے کہا میرے پاس آم میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں تیرے فتوے کا جواب میں تجھے عطا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم اس نے کہا میں آپ سے سوال کر ہی نہیں رہا لستو اگہتہ اسألو میں نے آپ سے سوال کیا ہی نہیں ہے تو آپ میرے سوال کا جواب کیوں دیں گے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو جلال آتا ہے آپ نے ارشاد پرمایا یا ابن العزرق نا تعلم اے ابن عزرق تو جانتا نہیں ہے یہ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی نے انہیں وراثت میں مال نہیں دیا ہے مکان نہیں دیا ہے بنگلہ نہیں دیا ہے چائداد نہیں دی ہے بلکہ حسین کو جو دیا ہے نبی نے وہ وراثت میں علم عطا فرمایا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا جا چلا جا تیرے سوال کا جواب دے دیں گے پھر کہتے ہیں اقوالہ نا فے ابن عزرق پھر آتے ہیں نا فے ابن عزرق امام حسین کی طرح متوجہ ہوا پھر آپ نے اس کے سوال کے جواب کی تمہید بان دی آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں آپ کو اس لیے یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ امام حسین کو شہادت تک مہتون مس سمجھنا بلکہ آپ کو چھپن سال کی زندگی کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا کہ امام حسین نے علم سیچنے میں کس قدر محلت کی ہے آپ نے کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں آپ نے کس پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیئے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا میری گفتگو طبیل نہ ہو جائے اس لیے میں سمیٹ کر کے گفتگو کر رہا ہوں آپ نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن عزرق سل جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پر رکھتا ہے وہ پوری زندگی شک و شبا میں ہی مفتلا رہتا ہے آپ اپنے دین کی بنیاد قیاس پر مت رکھنا جب قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے تو قیاس مضمومہ کی ضرورت نہیں ہے اگر قیاس محمودہ ہے جیسے امام آزم کا قیاس تھا امام شافعی کا قیاس تھا امام احمد بن حبل کا قیاس تھا امام امام مالک کا قیاس تھا اگر ایسا قیاس ہے تو بہتر ہے لیکن اگر قیاس ہوگا شیطان کی طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں انا خیروں من خلقتنی من ناری وخلقتہو من تین اس نے تو کہا تب میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے تو نے آدم کو آگ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے آگ مٹی پر کبھی ہوا کرتی ہے شیطان نے یہ قیاس لگایا تھا لیکن کچھ ظالم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قیاس ہوئے میں اللہ کے قول کے آگے لگا رہا ہوں اللہ سے اگر قیاس توڑاؤگے تو مٹی میں ملا دیے جاؤگے جیسے یزیدیوں نے اپنا قیاس لگایا تھا جیسے خانجیوں نے اپنا قیاس لگایا تھا جیسے آج کے لابزی قیاس لگا رہے ہیں کہ تشمیر حسین کے لیے ہم تو یہ کرتے ہیں ہم تو جو ہے ناچیں گے ہم تو پاجے بجائیں گے نہیں نہیں میرے دوستو اگر آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے تو آپ کو حسین آزم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ دیکھئے تو صحیح امام سین العابدین بیس سال بقید حیات رہے کبھی آپ نے دھول نہیں بجایا اس کے بعد امام پاکر آتے ہیں امام جعفر آتے ہیں امام موسیٰ قازم آتے ہیں امام علی رضا آتے ہیں حسین آزم ہے جنہی دیب بغدادی ہے امام خزالی ہے اللہ میں یوسف نبحالی ہے کسی نے یہ کام نہیں کیا آج لوگ دلیل دیتے ہیں اجمیر میں ہو رہا ہے دیوہ شریم میں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں نا دانو کہ اجمیر والے نے کبھی کیا ہے کہ دیوہ والے نے کبھی یہ کام کیا ہے اگر وہاں پہ شراب پی جا رہی ہے نشا کیا جا رہا ہے تو کیا ہم بھی یہ کام کریں گے نہیں نہیں ہم تکتے تو ہے حسینی لیکن کرتا ہے یوسیدی نظر آتا ہے جس کام کے لیے میرے حسین نے اپنے کمبے کو قربان کر دیا وہی کام ہم کرنے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے حسین نے کہا تا معاشرے میں گندگی نہیں کھیلنے دوں گا بے حیائی نہیں کھیلنے دوں گا بے نمازیوں کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے دوں گا وہی کام ہمارے اندر ہے میرا نوجوان بیٹا موبائل میں دیکھتا ہے کبھی انٹراغرام دیکھتا ہے کبھی کندی فلمیں دیکھتا ہے پھر محلم کی دستاریت آتی ہے تو حلیب کی دیکھ بنا کر کے تیار کرتا ہے کہ حسین کی نام پر ہم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں تیرا عمل تو یوسیدی کی طرح ہے اور تو کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں زبان سے کہا ہوا عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے رب نے کہا ہے قرآن عظیم کا بیس مفارہ ہے سورہ انقبوت اٹھا کر کے دیکھئے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ انہیں چاچا جائے گا ایمان کی قصورتی پر کہ آپ ایمان والے ہیں بھی یا نہیں آپ حسینی ہے بھی یا نہیں آپ علیہی ہوئے بھی یا نہیں آپ اپکر کے ماننے والے ہیں یا نہیں عمر کے ماننے والے ہیں یا نہیں عثمالی خنی کے ماننے والے ہیں یا نہیں مطالعہ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں علماء سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں 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 میرے دوستو رب تو ہر چیز دیکھتا ہے وہ تو ہر چیز جانتا ہے